موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کے پسندہ پرگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کس پرگرام کا موضوع ہے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں میں ارتداد کے بڑھتے ہوئے وقیات جس میں حالی عفصے میں کافی تیزی آئی ہے یعنی مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں سے شادی ناظرین اکرام پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ارتداد کسے کہتے ہیں ارتداد دراصل مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا ارتداد کہلاتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں حالی عفصے میں ارتداد کے واقعات میں اتنی تیزی اور اتنی شدت آئی ہے کہ اگر اس پر خابو نہیں پائے گیا تو مستقبل میں مسلمانوں کو انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑے ہیں حالانکہ اسلام نے عورتوں کو دیگر مذہب کے منخابلے میں سب سے بہتر مقام دیا ہے پھر بھی اس بہترین مقام سے وہ ذلت کی طرف کیوں جا رہی ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک سروے کے مطابق پچھلے تین برسوں میں چالیس ہزار سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کئی ہیں حالانکہ یہ وہ واقعات ہے جو کہ درجہ ریجٹرڈ ہیں اس کے علاوہ ہزار اگر تعداد میں ایسی ہو سکتی ہے جو درجہی نہ ہو پائی ہو علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس برائی کے روک تھام کے لیے نہ تو کوئی مستقل لاحی عمل ہے اور نہ کوئی منصوبندی ہے پھر ہم کس طرح اس سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس مسئلے پر مسلمانوں کی سیاسی مذہبی اور سیماجی تنظیموں کو سوچنی کے ضرورت ہے کہ آخر کس طرح ہم اپنی بچیوں کو ارتداد اور کفری اخدام سے بچا سکتے ہیں کیونکہ دین بیزار ماحول میں اب یہ ایک ایسا وبائی مرض بن چکا ہے جس کی زد میں کسی کا بھی گھرہ سکتا ہے یہ سمجھنا کہ تعفن زدہ ماحول میں پھیلتی ہوئی اس بیماری سے ہمارا اپنا گھرانہ محفوظ رہے گا یہ خود کو دھوکہ دین کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے اندر دین اسلام کی حخانیت کو اس قدر داخل کر دیجئے کہ وہ آگ میں جلنا پسند کریں لیکن دین کو چھوڑنے کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں کبھی بھی نہ پائے ناظرین کرام یاد رکھئے ہمارے بچے یا بچیاں شاہے کتنا ہی شریف ہو ماحول کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اس کی اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ان پر اثر کرتی ہیں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ برائی پر بہت جلد اُبھارتا ہے انٹرنیٹ کے لائے محدود دنیا انہیں باپردہ اور محفوظ گھرانے میں بھی بے ہیائی اور بد چلنی کا وہ موقع فراہم کر دیتا ہے جو بد سے بتر معاشرہ بھی سکھانے یا فراہم کرنے سے قاسر ہوتا ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا معاشرہ ایک طرح سے لیبرل سیکولر اور دین بیدار ہو چکا ہے دوسری خوموں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں لیکن ہمارا مذہب سچا اور حق ہے الحمدللہ اس لیے ہمیں اپنی خوم کے نوجوانوں کو لیبرل سوچ اور آزاد خیال ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے ہم اور ہمارے سرپرست اس خوش فرمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری بچیاں اسکول کولیجس اور ٹیشن کلاس جا رہی ہیں اور اس کی کسی بھی غیر مسلم لڑکی یہ لڑکے سے دوستی نہیں ہے ہمیں اپنی اولاد پر بے شک اتنا اتمنان اور بھروسہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کسی غیر کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان کے ساتھ بھات سکتی ہیں مگر ہم اس حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس قدر مذہب بیزار ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے مغربی تہذیب کا زہر کس قدر ان کے ذہن و فکر میں داخل ہو چکا ہے اس سے ہم حقیقتاً واقف نہیں ہیں سمارٹ فون اور سوشل میڈیا تک آسان نسائی نے ان کے ذہن و فکر سے شرم و حیاء ختم کر دیا ہے فہاشی اور اوریانیت اب ان کے نزدیک مادرن تر زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے مذہب اور مذہبی باتیں اب ان کے لئے ایک فرشودہ نظام حیات کے سوا کچھ نہیں ہے مگر جب تک ہم اپنی اولاد کی حقیقت اور اس کے حقیقی مداز سے واقف ہوتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکے ہوتی ہیں ناظرین اکرام ارتداد کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں کے درمیان جس بات پر بڑی شدت کے ساتھ اظہار افسوس کیا جا رہا ہے وہ لڑکیوں کا اتداد ہے جبکہ لڑکوں کے اتداد کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض مسلم لڑکے بھی اپنے مذہب سے انحراف کرتے ہوئے غیر مسلمی لڑکیوں سے شادیہ کر لیتے ہیں اور مشرکانہ تر زندگی گزار رہ ہوتے ہیں اگرچہ ایسے واقعات اکہ دکہ پیش آتے ہیں مغیر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دونوں معاملوں میں حق پسندی کا مظاہرہ کریں ارتداد اور مذہب سے انحراف کا مرتقب چاہے لڑکا ہو جڑکی دونوں باعث شرم ہیں اور دونوں چیزیں باعث تشویش ہیں جس پر ہم سب کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے ناظرین موجودہ اتدار کے واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیب پہنچ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ عقیدے سے جڑا ہوا نہیں ہے یعنی ہماری نئے نسلیں اس وجہ سے مرتد نہیں ہو رہی ہے کہ دین اسلام میں کوئی نقص ہے ماظر اللہ یا دوسرا مذہب مذہب اسلام سے بہتر ہے بلکہ اتداد کی جو وجوہات ہیں جو سبب ہے ان میں چار پانچ وجہیں بلکل واضح طور پر دیکھا اور سنجھا جا سکتا ہے جس میں سمارٹ فونس اور مفت انٹرنیٹ آسان رسائی مخلوط طرز تعلیم یا کوئی ایڈیوکیشن دینی اخلاقی تربیت سے محرومی معاشرہ میں دگر خوموں کی طرح آزاز زندگی گزارنے کے شدید خواہش اوریانیت اور فہاشی کو نارمل سمجھنے کا بڑھتا ہو رجحان اور جہیز کی لانت کی وجہ سے بعض لڑکیوں کا وقت پرشادی نہ ہونا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج کل کی لڑکیوں کو ارتداد کے طرف راغب کر رہی ہیں یہ وہ چار پانچ اہم وجوہات ہیں جو کسی مسلم لڑکے یا لڑکیوں کو ارتداد کی جانب راغب کرتی ہیں ناظرین کرام میرے خیال سے اس معاملے میں سب سے بڑی وجہ والدین کا دین سے دون ہونا ہے کیونکہ جو اولاد بے دینی کی محل میں پرورش پا کر بڑی ہوگی اور جو خران پاک اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہوگی اس کے لیے مذہب سے انحراف یا ارتداد کوئی بڑا مانا نہیں رکھتا اس کے نزدیک دنیا اور دنیاوی کامیابی ہی حاصل زندگی ہوتی ہے اسی طرح کوئی جوکیشن یا مخلوط تعلیم یہ سب بھی مسلم لڑکیوں کی ارتداد کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے ان مخلوط تعلیم اداروں میں نوٹس، پروجیکٹ، ایکسپریمنٹ حاصل کرنے کیلئے غیر مسلم نوجوانوں، غیر مہرم لڑکوں سے نمبرات لیے جاتے ہیں اور پھر باتچی شروع ہوتی ہے دھیری دھیری تعلقات قائم ہوتے ہیں پھر ساتھ ساتھ بڑے منانے، گفٹ کا لین دین کالج کے ایڈکیشن ٹورز کلچرل پروگرامز اور مختلف دنوں میں ساتھ میں رہنا یہ سب ایسے حالات بنتے رہتے ہیں جو بعد میں پیار و محبت اور پھر مذہب سے انغراف کرتے ہوئے بات شادی بیعہ تک جا پہنچتی ہے اصل میں کالج اور یونیورسٹیز میں ذریعہ تاریم لڑکیاں عمر کی اس دور میں ہوتی ہے جہاں وہ اپنی زندگی کے سہان خواب دیکھتی ہیں اور برقسمتی سے ہر سوراب کو حقیقت سمجھ بیٹھتی ہیں دوسری طرف غیر مسلم شرپشن تنظیمیں ایسے مخلوط تعلیم اداروں میں پڑھنے والی مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور یہ لڑکیاں جب ان کی محبت کے جال میں فس جاتی ہیں تب والدین کو ہوش آتا ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ کو شاید یاد ہوگا دوزار اٹھارہ میں غیر مسلم تنظیموں نے صرف چھے مہینے کے اندر اکیس سو مسلم لڑکیوں کو بہو بنا کر لانے کے منصوبے کا بزابطہ اعلان کیا تھا مگر پچھلے تین سال کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو یہ جان کا شدید صدمہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے حدف سے دسیوں گنا زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اب تک تو اس بات کا رونا تھا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو عالی تعلیم نہیں دلاتے تعلیم کی معاملے میں لڑکی اور لڑکیوں میں بھید بھاو کرتے ہیں لیکن اب تو اسی بات نہیں ہے اب تو تعلیم پر پوری توجہ دی جاتی ہے پھر بھی ہمارا معاشرہ محبت کرنے والی مائیں اور رفع شعار بیویوں اور صلیقہ مند دین پسند بہن اور بیٹیوں سے محروم کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ ضرور دی لیکن غلط طریقے سے ایسے اسکولوں میں تعلیم دلائی جاتی ہے جہاں مخلوط تزر تعلیم یعنی کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے ناظرین یورپ امریکہ اور مغرب زدہ گھرانوں کے حالت ہمارے سامنے ہیں جہاں لڑکوں کی تعلیم کا گراف بہت اچھا ہے لڑکیوں کی تعلیم کا گراف بھی بہت اچھا ہے تقریباً سبھی لڑکیاں پڑھ لکھی ہوتی ہیں لیکن اخلاقی پستی نفسانیت اور اریانیت کی وبا ان میں بالکل عام ہے وجہ کیا ہے ناظرین وجہ ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی گویا تعلیم تربیت دو الگ الگ چیز ہے مسئلہ یہی ہے کہ آج کی لڑکیاں تعلیم یافتہ تو ہوتی ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہوتی انہیں یہ تربیت نہیں دے جاتی انہیں بڑی بڑی ڈگرییاں تو ان کی ضرور دی جاتی ہیں مگر ساتھ میں یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی دولت اس کی فتواصمت ہے اس کی پگدامنی ہے اس کی شرم و حیائی اس کا زیور اور اس کا سنگار ہے یاد رکھئے تعلیم کے ساتھ تربیت کی اس کمی کو گھر کے ماحول میں دور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی دینی ہو ہمارے گھر کا ماحول بھی صحیح ہو ہمارے گھر میں دینی ماحول ہو خود والدین بھی دین کی بنیادی معلومات سے آشنا ہوں کیونکہ جتنی اچھی تربیت والدین کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اس پرگرام کے ذریعے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اولادوں کی فکر کیجئے گھروں میں دینی ماحول پیدا کیجئے محلواری سطح پر دینی استعمالات کو فروغ دیجئے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ جب وہ اپنی اولادوں کو پاوندی کریں گے تو ان کے لیے خبول کرنا آسان ہوگا ناظرین کرام آج کے محول کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والدین اور گارجین یا تو اتنے سیدھے ہیں کہ وہ لڑکے یا لڑکیوں کے بیرہ روی سے واقفی نہیں ہوتے یا پھر اتنے مجبور ہیں کہ وہ لڑکے یا لڑکیوں کی بیرہ روی پر اپنی زبانیں اور اپنی آنکھیں بند رکھنے میں آپیں سمجھتے ہیں جہیز کی بڑھتے ہوئی لانت شادی کی بے تہاشا اخراجات کے خوف سے وہ اسی محافظ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں اپنا شہر خود تلاش کر لیں کوٹ میریج کر لیں لیکن ان خیالات کے پیچھے ان کی غربت اور دینی تعلیم و تربیت سے دوری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اگر بنیادی دینی تعلیم و تربیت والدین اور لڑکی لڑکیوں کے پاس بھی ہو تو انہیں اس کا ہر پل حساس ہوگا کہ غربت اور شادی کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں وہ وقتی ہیں اور ایمان چلے جانے کی صورت میں آخرت کا عذاب حتمی اور لازمی ہے اگر انہیں اس حقیقت کا احساس ہو تو شاید ان کے لیے ان وقتی پریشانیوں کو جھلنا آسان ہو جائے والدین کو چاہیے کہ جب ہماری اولاد شادی کے عمر کو پہنچ جائے تو ان کی فوراں شادی کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی ان کی طالب و تربیت کا احتمام کیا ان کی شادی کرائی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا تو خیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا یعنی خیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ بہرحال ارتداد یا مذہب سے انحراف کا یہ فتنہ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کا خاتمہ یا اس پر کنٹرول کسی ایک شخص یا کسی ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں اس لئے ضروری ہے کہ ملک کی مختلف سماجی اور مذہبی تنظیمیں اور دنشوران خوم سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس فتنے کی خاتمے کے لئے کوئی ٹھوس لاحی عمل مرتب کریں اور اس پر مسلسل کام کریں صرف کبھی کبھار اس لاحی معاشرہ کے نام سے جلسہ منقض کرنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا ارتداد کی واقعات کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ ملک کے بھر میں ایک منظم طریقے سے مہین چلائی جائے نئی نسل کو دین اسلام سے واقف کرائے جائے وقفے وقفے سے خواتین کے استعمالات رکھے جائیں ان میں جوان لڑکیوں کو خصوصیت کے ساتھ بتایا جائے کہ غیر مسلم کی شرپسند تنظیمیں کہ اس طرح انہیں بربادی کے لئے ترغیبی مہین چلا رہی ہیں اس سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ارتداد اور مذہب اسلام سے نقاف کے دنیاوی اور دینی نقصانات کو تفصیل سے بتایا جائے اور سمارٹ فون کے منفی اور نیگیٹیو استعمال سے ہونے والی تباہی سے انہیں واقف کروائے جائے بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ارتداد جیسی بترین جرم سے محفوظ رہنے کی توفیق دا فرمائے اور بحثید قوم تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی سمجھ اور عمل کرنے کا توفیق اور جذبہ دا فرمائے آمین سمم آمین اسی کے ساتھ مجھے محمد جسیمد نظامی اور سیاسا ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے ناظرین اکرام آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور سیاسا ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نقصے پسیوڈ میں ایک نئے موضوع اور نئی فکر کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ